بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے ساتھ اپریل سن دوزرتائیس اور دن ہے جمعہ کا دوستوں کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ امان کے اندر جو صدقہ فطر ہے جو فطرانہ جس کو کہا جاتا ہے ذکاة الفطر جو ہے وہ کتنی ادا کرنی ہیں اور باقی کہاں پر کرنی ہیں اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کر رہا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا باقی اگر بات کریں فطرانہ کی صدقہ فطر کی تو اس میں مختلف علاقوں کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے باقی جو میکسیمم جو آپ نے منیمم جو آپ نے پیے کرنا ہے اس سے زیادہ بھی آپ اپنی حصیت کے حساب سے زیادہ بھی پیے کر سکتے ہیں باقی پاکستان کے لئے مختلف ہے پاکستان میں جو تین سو پچاس کچھ مفتی منیب الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دو کلو آٹے کے اعواج آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں پر پرسن یعنی تین سو پچاس پاکستانی روپیہ اور ایک دوسری مین سوال کہ اگر ہم اس وقت امان کے اندر مجود ہیں یعنی اپنی کنٹری سے دور ہیں تو کیا ہمیں اپنا جو فطرانہ ہے ہماری جو فیملی ہے وہ بھی ادا کر سکتی ہے یا پھر ہمیں ہی کرنا ہے تو اس میں جہاں پر بھی آپ مجود ہوں گے آپ نے وہاں پر پیے کرنا ہے باقی اچھا ہے کہ اگر آپ کی فیملی آپ کے حصے کا جو فطرانہ ہے وہ پیے کر دے تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن آپ جس بھی جگہ پر مجود ہیں تو وہاں پر آپ نے اپنا جو ہے وہ فطرانہ ہے وہ ادا کرنا ہے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک ویب سائٹ کے اوپر یہ امان کی افیشل ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ ساتھ کے فطر جو ہے وہ زکاة الفطر جو ہے وہ کتنی ہے تو چلیے چلتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر جی تو دوستو یہاں پر یہ آپ سائٹ دیکھ سکتے ہیں donate.om تو یہاں پر یہ زکاة الفطر ہے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد میں ہمارے پاس جو پیج کھولے گا اس میں تمام تفصیل مجود ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائٹ ہے یہ افیشل سائٹ ہے اور یہ سائٹ ہے منسٹری آف سوچل ڈیولپمنٹ کی تو یہاں پر جاتے ہیں نیچے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں زکاة الفطر تو یہاں پر ہے بوشر زکاة کمیٹی یہاں پر زکاة انڈ چیارٹی کمیٹی سادہ اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں زکاة کمیٹی آف السیب تو مختلف علاقوں کی مختلف کمیٹیاں ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے زکاة الفطر ون ریال اور فائف ہنڈرٹ پیسہ اومانی اوپن انٹر لاسٹ ڈی آف رمضان یعنی جو آخری دن ہے رمضان کا اس دن بارہ ایم تک جو ہے وہ اوپن ہے آپ یہ کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ڈونیٹ نو کے اوپر کلی کریں گے تو اس کے بعد میں ہمارے پاس یو آپشن آئے گا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں زکاة الفطر ون ریال اور فائف ہنڈرٹ پیسہ اوپن انٹر لاسٹ ڈی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ون ریال فائف ہنڈرٹ پیسہ اور یہاں پر آیا نمبر آف ڈونیشن ون اور پروسیڈ کے اوپر کلی کریں گے تو اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ کا پروسس جو ہے وہ جو بھی آگے پوچھا جائے گا وہ آپ پے کر سکتے ہیں تو یہاں سے اگر واپس جاتے ہیں تو مختلف علاقوں کی لحاظ سے جو ہے وہ مختلف یہاں پر بتایا گیا ہے یہاں پر بھی ایک ریال پانسو پیسہ ہے ایک ریال پانسو اور یہاں پر اید الفطر نگت اگر آپ کیش دینا چاہتے ہیں یہ کونسا علاقہ ہے یہ لیوہ چیارٹی ٹیم ہے یہاں پر یہ دو ریال ان لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہے منہ چیارٹی ٹیم یہاں پر زکاة الفطر ایک ریال پر پرسن بتا رہے ہیں یہ پے نو کے اوپر تو یہاں پر ایک ریال پانسو زیادہ تر جو علاقہ میں ایک ریال پانسو ہے یہاں پر دو ریال ہے given as food زکاة الفطر given as food دو اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ نے maximum جو ہے minimum جو ہے وہ آپ نے ایک ریال پانسو پیسے سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس سے اوپر آپ اپنی حصیت کے حساب سے جتنا پے کرنا چاہتے ہیں آپ پے کر سکتے ہیں باقی مزید بھی اس کے حوالے سے مزید کوئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ تو دوستو ویڈیو میں تفصیل آپ نے دیکھی جس کو ایک ویب سیٹ کے اوپر آپ کو میں لے کر گیا تھا جس میں فطرانہ کے حوالے سے مختلف علاقوں کے حوالے سے جو چیاری ٹیبل جو ارگنائزیشن ہیں اس میں آپ کو ڈینیٹ کرنا ہے اگر اس میں کرنا ہے یا پھر آپ کے آس پاس کوئی بھی دوسرا ایسا شخص مجود ہے تو آپ وہاں پر بھی پیئے کر سکتے ہیں تو چینل سبسکرائب نہیں کیا اٹیک ویڈ اردو کو تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ